بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا جو کام ہے وہ ہے ہمارا ٹیبل کو کریٹ کرنا ٹیبل بہت زیادہ استعمال ہے آفسیز میں سکولز میں ٹھیک ہے ٹائم ٹیبل بنانے کے لیے ریزرٹ شیرز بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو ٹیبل جو ہے وہ اہم جو ہے اوبجیکٹ ہے ایم ایس وارڈ کا ٹیبل کریٹ کرنے کے لیے ہم انسرٹ میانیو میں جائیں گے ٹیبل میں جائیں گے اور یہ آپ کو جو باکسز مختلف نظر آ رہے ہیں یہ ایکچولی راوز اور کولمز کو دکھا رہے ہیں ابھی ہمارے پاس ایک راو ہے ایک کولم ہے یہ ابھی ایک ہی راو سلیکٹ ہو رہی ہے یالو یالو ہائیلائٹر جو انڈکیٹ کر رہی ہیں کہ ایک جو ہے راو ہے اور تقریباً پانچ جو ہیں وہ ہمارے کولم جو ہیں وہ سلیکٹ ہیں اس طرح آپ دو راوز سلیکٹ ہو گئی ہیں تین راوز سلیکٹ ہو گئی ہیں اور پانچ کولم ہیں تو آپ کو جتنی راوز جتنے کولمز چاہیے کلک کریں آپ کا ٹیبل جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ دوسرا طریقہ جو ہے انسرٹ میں وہ ٹیبل کے اندر وہ ہیں انسرٹ ٹیبل کا انسرٹ ٹیبل میں آپ نے نمبر آف کولمز اور نمبر آف راوز کو خود جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنی راوز اور کتنے کولم لیں فار ایسیمپل آپ سٹوڈنٹ کا رو نمبر نیم فادر نیم کلاس مارکس پانچ کولم لینے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس دس سٹوڈنٹ ہیں تو آپ خود سے ڈیفائن کر لیں کہ اتنی راوز اتنے کولم چاہیے اور اوکی کا بٹن پریس کریں آپ کا جو ہے ٹیبل تیار ہو جائے جو ہی آپ کا ٹیبل جو ہے کریئٹ ہوتا ہے تو آپ کے اوپر ہوم مینیوں کے اندر دو مینیوں کا ضفع ہوتا ہے ایک ڈیزائن اور ایک لے آؤٹ اب یہ دونوں مینیوں جو ہی آپ ٹیبل سے کرسر باہر لے کے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہائیڈ ہوگی تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں اوپر جو ہے مینیوں بار میں آپ کے جو ہی آپ ٹیبل میں کلک کرتے ہیں تو دو جو ہے مینیوں ڈیزائن اور لے آؤٹ ان کا تعلق ٹیبل سے ہے ابھی ہم اس کو ون بے ون کر کے آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں تو اگر ہم ٹیبل میں لکھنا چاہتے ہیں ہم پہلے کولم میں رو لنبر لکھنا چاہ رہی ہیں بچے کا نیکسٹ پہ نیم نیکسٹ پہ فادر کا نیم ابھی اگلے کولم میں جانے کے لیے آپ ٹیب کا یوز کر سکتے ہیں یا کی بورڈ سے ایرو کا یوز کر سکتے ہیں فادر کے بعد ہے کلاس ہے اور مارکس ہے تو رو لنبر جو ہے وہ ہمارا ہمیں شورٹ چاہیے تو یہ یہاں سے پکڑ کے آپ نے یہ دیکھیں جب ڈبل ایرو بنے گا تو آپ نے اس کو تو اس میں ہم رو لنبر جو ہے وہ بچے کا انٹر کرتے ہیں نیم جو ہے پر ایزمپل محمد بلال ہے فادر نیم ہے تو اس کے سیل کو جو ہے ہم یہ اس کو بڑا چھٹا کر سکتے ہیں کلاس ہے یہ آپ کو تھوڑی ویلیو اس کی چاہیے اور مارکس کی بھی آپ کو تھوڑی ویلیو چاہیے اس کے بعد کلاس میں آپ کو کم اگر وہ جگہ چاہیے تو آپ اس کو یہاں سے پکڑ کے ری سائز کر سکتے ہیں اب اس میں ہم ڈیزائن جو ہے اس کے بارے میں اس کی ڈیزائننگ کے بارے میں ہے ٹیبل کے شیڈنگ ہے آپ کے پاس بورڈر سٹائل ہے کچھ یہ بلٹ ان اس کے سٹائلز ہیں فار ایزمپل آپ ٹیبل کو یہ سٹائل کرنا چاہتے دیکھیں ٹیبل کا مکمل سٹائل جو ہے وہ چینج ہو گئے ہیں آپ کو اتنی محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹیبل کا مکمل سٹائل بلٹ ان جو ہے وہ چینج ہو گئے ہیں پلین ٹیبل لینا چاہتے ہیں تو پلین لیں اُس سے ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس میں شیڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں گری سکیل کی تو ایسے آپ شیڈنگ کر سکتے ہیں بورڈر جو ہے وہ مختلف سٹائلز کے پڑے ہوئے ہیں دبل لائن بورڈر ہے سنگل لائن بورڈر ہے یہاں سے بورڈر کا آپ نے کوئی سا بھی جو ہے وہ سٹائل لیا اور بورڈر کو اُس سے بھی آپ ڈرا کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایک پین ہے بورڈر بینٹر ہے اس سے آپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ نے بورڈر سلیکٹ کر لینا ہے اپنے روز کولنگز کو سلیکٹ کریں جہاں پہ وہ بورڈر لگانا چاہتے ہیں اور بورڈر میں جا کے آل بورڈرز کر دے تو وہ ہی بورڈر جو ہے وہ اس پہ اپلائی ہو جائے گا بورڈرز کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پین کلر بھی ہیں آپ کلر یوز کر سکتے ہیں مقلب قسم کے جو بھی کلر یوز کرنا چاہے ہیں اچھا جی یہ ہو گیا ڈیزائن اس کے بعد ہے لی آؤٹ لی آؤٹ میں اہم چیزیں ہیں یہ ابھی مارے پاس اوپر والے ٹیبل میں تین سٹوڈنٹس کا جو ہے وہ ڈیٹا ہم فل کر سکتے ہیں اب ہمیں نیچے ایک اور رو چاہیے تو یہاں پہ یہ روز اینڈ کولن والے جو ٹیب ہے سیکشن ہے اس میں انسرٹ بیلو ہے رو انسرٹ نیچے کرنے کے لیے آپ رو انسرٹ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی رو کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں آپ ڈلیٹ رو کرنا چاہے ہیں آپ اس میں کسر رکھیں اس رو کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں آپ کو کولن جو ہے فور ایسیمپل مارکس کے بعد ہم نے سٹوڈنٹ کا ایڈریس جو ہے وہ لینا بھول گئے ہمیں ایک کولن بعد میں ایڈ کرنا ہے تو رائٹ آف ٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں یا لیفٹ پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے انسرٹ رائٹ پہ جائیں گے تو ایک رائٹ سائٹ پہ کولن آ جائے گا اگر لیفٹ کریں گے تو وہ لیفٹ سائٹ پہ کولن آ جائے گا انسرٹ لیفٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس مرچ کی آپشنز ہیں آپ کوئی بھی ٹیبل جو ہے ٹیبل میں سیکشن جو ہے اس کو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم کولنج کا نام لکھنا چاہ رہے ہیں ہم یہ سارے سائلز مرچ کر دیتے ہیں مرچ مین وہ سارے مکس ہو کر ایک بن جائے گا یہاں پہ ہم ایک ڈیٹا جو ہے کولنج کے پوری ہیڈک دینا چاہ رہی ہیں اچھا باقی ٹیبل کے اوپر جو آپ ہومینیو سیکھ چکے ہیں کہ آپ نے اگر سائز انکریز کرنا ہے آپ نے اس کو سینٹر لائنمنٹ کرنا ہے بولڈ کرنا ہے وہ کام وہی رہے گا جو ٹیکس کے اوپر تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے مرچ کیا تو سارے سائلز جو ہے وہ مکس ہو کر ہمیں دو سائلز کولنج میں سیلز چاہیے راؤز میں چاہیے ہم نے صرف ان کو سیلیکٹ کرنا ہے اور مرچ کی آپشن تو وہ مرچ ہو کے ایک سیل جو ہے وہ تمام سیل مرچ ہو جائیں گے اور ایک سیل بن جائے سپلیٹ سیل میں ہم سیلز کو سپلیٹ کرنا چاہتے ہیں کتنی راؤز کتنے کولنج میں نانا چاہتے ہیں تو وہ اس کے اترے روز اترے کولم میں سپلٹ کر دے گا علیدہ علیدہ بنا لے گا الائنمنٹ سے ہماری سینٹر الائنمنٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تین الائنمنٹ نہیں ہے بلکہ نو الائنمنٹ ہے اگر ہمارا اس طرح سے ٹیبل کا جو کولم ہے وہ سائز میں بڑھا ہے تو بالکل سینٹر آل پوائنٹ سے بوٹم میں لے کے جانا اپ لے کے جانا لیفٹ پہ لے کے جانا سینٹر میں لے کے جانا اور ٹیکس ڈریکشن آپ ڈریکشن چین کرنا چاہتے ہیں سیل مارجن سے ہیں کہ آپ ڈریکشن آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں سیل مارجن میں آپ دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ یہ جو ہے ٹیکس لکھا ہم نے پاردر میں تو تھوڑا سا مارجن دیا ہوئے ٹیکس لکھنے لے یہ تقریبا مارجن سے ہیں یہ لیفٹ سے زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ ہیں آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں زیرو پوائنٹ زیرو ون تو یہ بلکل دیکھیں وہ ٹیکس کے ساتھ لگیا جب کمپلکیٹر ٹیبل بنانے ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے نئی رو انسٹ کرنا آگی ہے ڈلیٹ کرنا آگی ہے کولم ڈلیٹ کرنا آگیا ہے ہمیں ڈلیٹ میں جائیں ڈلیٹ کولم کر دیں پورا ٹیبل ڈلیٹ کرنا ہے اب اس چیز کی اصل میں یہ دیکھ لینے سے آپ لوگ کو اس طرح سے بتانے چلے گا آپ ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ کمپلکیٹر میں اس کی پریکٹس کریں آج ہم ٹیبل کی آپ کو ایک اسائنمنٹ دیں گے تو یہ بنانے سے آپ کی پریکٹس ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ جسائنمنٹ دیتے ہیں تو آپ ایک ٹیبل بنائیں اس کی پریکٹس کریں تو یقیناً آپ وہ ٹیبل بنانے میں ماہر ہو جائیں گے اوکے جی اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ موسیقی